ہم ڈیر سٹورنڈ تو کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الکلوم ایڈوکیشنل چینل تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اسے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے ابھی اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ جب بھی نئی ویڈیوز آئیں اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور لیچے دیکھیں بیل آئیکن پر کلک کریں کیونکہ ہم اس چینل پر لے کے آرہے ہیں کہ آپ کے لیے ایڈیوکیشن سے متعلق ہر قسم کی جو ہے انفرمیشن ساتھ سکیلز بھی تو نیا چیپٹر آپ کا اکاونٹنگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے جونسٹرونگ کمپنی میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام ویڈیوز میں اکاونٹنگ کو اور سٹیٹ کو بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے سمجھایا جائے ہم آئیکن پارٹ وان کا بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں لیکن ابھی جو پیپر ان کے چار رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے جد جو ہے ویڈیوز پروائیڈ کر دیجئے ہیں یہ جی سب سے اہم چیپٹر آپ کا جونسٹرونگ کمپنی اکاونٹنگ کا آپ آئیکوم کے ہو یا بیکوم کے ہو اس پہ یہ چیپٹر جو ہے لازمی آتا ہے تو کنسٹرپ آپ کو کلیر کرای چلیں گے یہاں پر تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ اس کو کرنا کیا اب دیکھیں کمپنی ہوتی کیا ہے انگلیش میں جونسٹرونگ کمپنی ہے اور اردو میں کہتے ہیں مشترکہ ساس کمپنی مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے بہت سے لوگ اندر شامل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کنسٹرپ کلیر ہوتے ہیں اگر کمپنی ایک آرٹیفیشل پرسن دیکھیں کمپنی کے ہم بات کریں کہ آرٹیفیشل پرسن سے مراد یہ ہے کہ ایک بیلڈنگ بنائی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک بیلڈنگ بنائی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے لوگ ہوتے ہیں کمپنی بزاتے ایک آرٹیفیشل ہے خود حرکت نہیں کہا سکتی اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اسے کون تعمی کرواتے ہیں ایک لوگ کے تحت آپ کی کمپنی جو ہے وجود میں آتی ہے ٹھیک ہے جن کی ایک قانونی اہمیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے قانونی اہمیت ہوتی ہے یہ بھی جنہیں بٹھا رہا قانونی اہمیت ہوتی ہے اس کے بعد ہے جس کا مقصد کہاتا ہے کہ وہ مستقیل طور پر وجود پر آجے انکومن سی اور مہر ہوتی ہے ہر کمپنی کے بینک ایک مہر ہوتی ہے جو اس کی پہچاند ہوتی ہے تو سیمپل سی بات کرانے کا مقصد یہ ہے کہ مشترکل ساس کمپنی کیسی کمپنی ہوتی ہے جو کہ آرٹیفیشل بیلڈنگ کے تحت جس میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ قانون کی تحت وجود میں آتی ہے اور اس کمپنی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ آتی ہے فور ارننگ پروفٹ کے لیے وجود پیشتی ہے اس کو لے کے آتے ہیں تاکہ ہم زیادہ صدا جہاں ہم نہ فاصل کریں اب یہ کمپنی کسی بھی چیز کے ہو سکتی ہے چاہے تو آپ نے کارمرز کی کھولی ہے چاہے تو آپ نے شیئر انٹرپینجرز کی کھولی ہے چاہے تو آپ نے کسی پروجیکٹس کے لیے کھولی یہ پانچ ساتھ ہے یہ پروجیکٹس پر کام کریں گے اس کے بعد ہم کمپنی کو ختم کریں گے لیکن آپ کا مین پانچ کیا ہے کہ آپ نے پروفٹ لوگیا کرنا ہے ارن کرنا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آپ لوگوں نے اس کو پڑا ہوگا کومرس میں اصول تجارت میں جس میں مشتقہ ساتھ کمپنی میں بہت سے لوگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی اس کمپنی میں دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو مین ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا رہا آج آپ کو انٹرڈکشن کروائیں گے کارنٹس آف کمپنی میرے پاس ایک ہوتا ہے پبلک کمپنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میرے پاس پبلک کمپنی ایک میرے پاس پریویٹ کمپنی پبلک کمپنی آپ نے گورنمنٹ کی کمپنی ہوتی ہے اور پریویٹ کمپنی جو کہ گورنمنٹ کے کچھ اصلتے سے جو ہے باداخل ہوتی ہے تو یہ میری چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ کمپنی جو انسٹران کیا ہوتی ہے مشتہر کا ساتھ بھی مطلب ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ آپ اس میں جڑے ہوتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کمپنی کو وجود پہلانے کا مقصد کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے منافع حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس پر دو کمپنی آتی ہیں ایک پبلک کمپنی ہوتی ہے اور ایک پریویٹ کمپنی ہوتی ہے ہم نے جو بھی انٹریز وغیرہ کرنی ہے وہ ہم نے پبلک کمپنی کے حساب سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اس لیے پہلے آپ کو کروائے ہیں جب آپ کو سمجھ آئی گے تو پھر انٹری ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس چیپٹر کا مزار لٹکائیں گے نہیں کوشش کریں گے جلدی سے آپ کا کبر ہو جائیں آپ کو نہیں کام کرنا ہے کہ جو ویڈیو ساتھ ساتھ بندی جاری اس کے ساتھ ساتھ ہی پیکٹیس کر لیں ٹھیک ہے یہاں تک لیر ہو گیا ہم امید ہے اب دیکھیں جب ہمارے پاس جب کمپنی مجھولت میں لاتے ہیں تو ہمارے پاس تین طرح کے جو ہے ڈاکومنٹس آتے ہیں جو ہمیں دینے پڑتے ہیں اس کی بات ہی آپ کی کمپنی جو ہے جسٹر ہوتی پہلے میں آپ کے پاس آتا ہے آرٹیکل میں آپ کو سمپل آرٹیکل آف آسوسییشن ٹھیک ہے آرٹیکل آف آسوسییشن میں جو ہوتا ہے اس میں آپ کے تین دوپرمنٹس بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ وہ نہیں جمع کرواتے تو آپ کی جو ہے کمپنی جو ہے نہیں چلتی بلکہ میں آپ بتاو ہی دیتا ہوں آپ کو آرٹیکل آف آسوسییشن آب میں اردو بھی بتاو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آئین آئین ہوتے ہیں توڑ تریکھے کہ کمپنی کو چلانے کیلئے کون کون سے توڑ تریکھے ہوتے ہیں دوسرا میرے پاس کیا تھا میمبر آنڈ آف آسوسییشن ہاں جی میمبر آنڈ آف آسوسیشن ہے میرے پاس یہ دیکھیں میمبر آنڈ آف آسوسیشن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمپنی کے کوائیدو زوایت ٹھیک ہے رولز آئی ایگوریشن یہ توڑ تریکھیں آر لاسٹ آئر پاس آتا ہے پروسپیکٹس ٹھیک ہے پروسپیکٹس ہوتا ہے آپ کے پاس اس کو آپ کہتے ہیں کمپنی کا پیشنامہ تو یہ تین آپ کے ڈکومنٹس ہوتے ہیں جب آپ نے کوئی کمپنی بارا کھوڑنی ہوتی ہیں جسٹر کمانی ہوتی ہے تو یہ تین ڈکومنٹس آپ کو جمع کروانے پڑتے ہیں تب ہی جا کے آپ کو پروسپیکٹس ملتا ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے جی ساری تزدیق آپ کی ویڈیوکیشن ہوگی ہے آپ اپنی کمپنی کو جہا ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی تو یہاں تک آپ نے کنسیپٹ ٹلیئر کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلیں گے آپ کو شیئر دیپینچر کے طرف بڑی ایزی طریقے سے میں نے سمجھانا ہے اتنا لمبا چوڑا نہیں لیکھ جانا ہے کہ جو کام آپ کو کروایا جارہا ہے بس آپ نے یہ کام کرنا اس کو ساست کر لیں اگزائنس میں انشاءاللہ جو بھی پیپر آئے گا وہ ہی آئے گا جو آپ کو کروایا جارہا ہے تو بس اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں لائک کے ساتھ سب سے اہم کام کرنا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے دوستوں میں شیئر کری جئے گا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کسی کا بلا ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ویڈیو کی شیئرنگ سے کسی کو کوئی نالیج ہو جائے اس کو سمجھ آجائے وہ امتحان میں پاس ہو جائے وہ آپ کو بھی دعا دے گا ٹھیک ہے کیونکہ تعلیم اور دینا اور آگے پھرانا ایک صدقہ جاری ہے تو یہ چیز آپ کے ذہن پر رکھی جائے گا اس کے لابے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہمارے کمنٹس کی جائے گا ہمارے فیس بک پہ پیج ہے الکروم ایڈیو کے نام سے وہاں ساری ویڈیوز پڑھیں وہاں بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لابے کیا کرنے ہے آپ لوگوں نے نیچے دیئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نہیں ویڈیو ہے اس کی نوٹسکیشن آپ کو میند سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ